السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گائز ایسا لگتا ہے کہ انڈین ہندو پنڈت سارے کے سارے سٹھیا گئے ہیں کبھی کوئی غلط بات کہتا ہے تو کبھی کوئی بھونگی مارتا ہے جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین ہندو پنڈت بھگیشور وہ کہتا ہے کہ رام جی تمام کائنات کے لوگوں کے باپ ہیں اب تک تو یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں اب ان کو اپنا باپ بنا دیا اور کہتے ہیں کہ انقریب پوری دنیا کے اندر جو ہے صرف سناتن دھرم ہی ہوگا اسلام کو ہم مٹا دیں گے عجیب باتیں تو آئیے یہ ویڈیو دیکھئے اور اس پر پھر سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر صاحب وہ کیا تفسرہ کرتے ہیں ہم جب ابھی بدیس گئے لندن میں ایک بیفتی بولا کہ رام جی تو بھارت کے بھگوان ہیں ہم نے کہا بھارت کے نہیں پورے بسو کے باپ ہیں رام جی اور انہوں نے کہا اگر پورے بسو کے باپ ہیں تو ہم لوگ تو نہیں مانتے یہاں تو کوئی نہیں مانتا ہم نے کہا کوئی پتر اپنے باپ کو باپ نہ کہے کوئی پتر اپنے باپ کو باپ نہ کہے تو اس میں باپ کی کوئی گلتی نہیں بیٹے ہی نکمہ ہیں اور ہمیں بسوارس ہے ایک دن ایسا آئے گا بہت جلدی تو نہیں پر بہت کم سمیے میں اکھنڈ بھارت جرور ہوگا دھرم تو کیبل سناتن ہے اور کوئی دوسرا دھرم ہے ہی نہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں میں ہندو کی گھر کیوں میرا آدمی مسلمان ہے محمد آمید کروشی میں یہ سوال پوچھتا ہوں جے پورکھو پورکھو سے یہ جاد بیت کا چل رہے تو ہندو مسلمان آپ بولتا ہوں جے ہندو مسلمان الگ الگ نہیں ہے یہ گھے میں مانتا ہوں مگر یہ بات ہے جو ہندو بچہ ہوتے تو ہندو کا سلامی دیا جاتا ہے جو مسلم بچہ ہوتے اس طرح مسلم سلامی دیتا ہے جب اس کا کان میں ناماز دیا جاتا ہے اور جب ہندو کا بچہ ہوتے اس کا نام دیا جاتا ہے کشنا نام دیا جاتا ہے یا رام نام دیا جاتا ہے جو بھی دیا جاتا ہے جس کو جائسہ سکسیاں دیتا ہے اس کو اسے ہی سکسیاں ملتا ہے جیسا ہمیں سکھایا گیا باس پانسے بھگوان کو ماننا ہے ہم بھگوان کو مانتے ہیں ہم مسلمان دھرم کو بھی مانتے ہیں ایسا نہیں مانتے نہیں ہمیں جائسا شکشیاں دیا گیا ایسا ہی شکشیاں میں مانتا ہوں مگر آپ بولتو جو مسلمان ہی ہوئے گا ہندو نہیں ہو سکتا ہے ایسا کئیسا بول سکتا ہے پورکو پورکو اتتی بودور لوگ تھے اتتی جانتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو بہت سکتے ہیں آپ بہت جانتے ہیں تو میں کچھ بھی نہیں جانتوں ہماری باپ دادا سب مطلب انہوں نے دیکھایا یہ ہم نے بھی دیکھا ہے ہم ہندو کی ہوں مگر جو بڑا بجر ہوتا ہے اس کو سنمان کر چھتا ہوں بہن کا سوال ہے اور مجھ سے بہتنے کرنا چاہتی ہے میں بھی آپ سے بہتنے کرنا چاہتا ہوں کار نہیں سکتا ہے ہمیں ہوتا شکشا نہیں ہے ہوتا بول نہیں سکتا ہے بہن کا سوال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک ہے لیکن جو ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے ہندو شکشا دی جاتی جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے مسلم کی شکشا دی جاتی تو یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم صحیح اور ہندو غلط یہ کیا ہے بہن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شکشا کم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دو جماع دو کتنی ہوتی ہے دو جماع دو کتنا ہوتا ہے دو جماع دو کتنا ہوتا ہے دو جماع دو کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے ما شاہ اللہ تو یہ مت کہو کہ آپ کو شکشہ نہیں ہے اگر گاؤں سے کوئی آتی ہے لڑکی اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا دو جماں دو پانچ تو آپ کیا کہیں گے اس سے چار ہوئی کہ پانچ کیسا ہوں گا تیرے والد کو میتھمیٹکس نہیں آتی تھی نہیں میرے والد نے تو سکھایا انہیں کہیں گے اچھا ٹھیک ہے دو جماں دو چار بھی دو جماں دو پانچ بھی یہ کہنا غلط ہے دونوں میں سے تحقیق کرنے پڑے گا کون سا صحیح ہے اس کے اوپر عمل کرے نہیں نہیں میں کیا چاہتی ہوں اندو بھی سے مسلم بھی سے دو جماں دو چار بھی سے دو جماں دو پانچ بھی سے آپ تو ما شاء اللہ بہت ودوان ہیں آپ جانتے دو جماں دو چار ہے کتنے لوگ نہیں جانتے دو جماں دو چار ہے وہ کہتے پانچ ہے تو کیونکہ خدا نے آپ کو علم دیا عقل دیئے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہے بہن جی دو جماں دو پانچ نہیں دو جماں دو چار ہے پھر وہ کہیں گے اچھا اچھا دونوں سا ہی آپ بولیں گے نہیں دونوں سا ہی نہیں دو جماں دو چار ہی ہے پانچ غلط ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے والدے نے اسے غلط سکھایا کہ بدھ پرستی کرنا جب ہندو مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے کہ بدھ پرستی غلط ہے تو جس کے پاس علم ہے میں طالب علم ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اسلام ان کمپائیٹیو لیجن کا تو مجھے جب علم ہے میں ضرور کہوں گا لوگ سے جو غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح چیز کو فالو کرو میرے ڈسکشن بھی ہوتے ہیں میں آپ سے نہیں بھیہت کرتا ہوں لیکن جو ویدوان لوگ ہیں ہندو مذہب کے کرشن مذہب کے عیسائی مذہب سے اسے کہتے ہیں ڈائلاغ میں سٹوڈنٹ وہ پی ایڈی ڈاکٹر میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں دھارمک ڈاکٹر نہیں ہوں میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں ڈائلاغ کرتا ہوں ڈیبیٹ کرتا ہوں اگر میں غلط مجھے غلط ثابت کرو میں وزننے کو تیار ہوں آپ مجھے ثابت کرو کہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے کہ میرا مذہب غلط ہے میں آپ کے مذہب کو قبول کرنے کو تیار ہوں اوپن چیلنج میں کیوں کہہ رہا ہوں چونکہ میں اسلام اور تقابل مذہب کا طالب علم ہوں انیس سال تک کہ میں بھی میرے والد تھے اس لئے میں بھی مسلم تھا انیس سال کے بعد جب تحقیق کرنے لگا پتا چلا کہ میں صحیح مذہب میں ہوں اور پھر دگر مذہب کا مطالعہ کیا کہ ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں ہر مذہب میں بدلنے کے بعد بھی اس مذہبی کتاب میں بدلاؤ آنے کے بعد کربشن آنے کے باوجود بھی صحیح چیز لکھائے کہ ایشور ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اس کی مطلب ہماری جو بڑی بوجھر ہے جیسے آپ لوگ سکھتا دیتے ہیں ہم لوگوں کو ایسا ہماری جو بڑی بوجھر سکھتا دیتا ہے وہ غلط ہے کافی چیز صحیح یہ کافی چیز غلط ہے میں آپ کے بڑے سے بڑے گروہ کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کیا ہوں ڈیبیٹ ڈیالوگ ایک آپ کا ہندوستان کا بہت مانا ہوا شری شری روی شنکر کے بارے میں سنے آپ نے شری شری روی شنکر یہ لوگ جیسے آپ نے کتاب پڑھ کے جانتے ہو یہ لوگ بھی کتاب پڑھ کے جانتے ہو ارسینل میں کس نے دیکھا ہے وہ کہتا کہ چار سال سوید میں بھگوٹ گیتا موزبانی جانتا ہوں بھگوٹ دیتا کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا ایسا نہیں ہے یہ شور ہے ایسا نہیں آتے اپنے کتاب ان کی یہ کہتا ہے یہ جنم کا بول سکتا ہے کتی جنم کا کیسے بول سکتا ہے بلکل صحیح تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو وزوان بڑے سے بڑے ہے جو پی ایش ڈی ان سے کہتا ہوں آؤ ہم ڈسکس کرے ہندوئیزم میں کیا لکھے اگر وہ اسلام کو نہیں جانتے اسلام کو باجو رکھو میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے آپ کی کتاب کے ذریعے کہ خدا ایک ہے میں نے اتنے حوالے دیا میں پوچھتا ہوں اگر میں غلط ہو تو کہنا چاہئے ذاکر یہ غلط ہے تمہارے معنی غلط ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کہتی ہے یجو روید عدیہ نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین اور سیتہ سیتہ اپنیشد میں عدیہ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نا تس کے پرتیمہ اس تھی اور پرتیمہ کے معنی اکس اس خدا اس اشور اس اللہ کی کوئی پرتیمہ نے کوئی اکس نے کوئی فوٹوگراف نے کوئی پینٹنگ نے کوئی پچھر نے کوئی بوت نے کوئی مرتی نے پھر آپ مرتی پوجا کیوں کرتے ہیں مرتی نہیں پوجا کرے گا تو اشور تو جیسے شکشہ دیا گیا کتاب میں لکھا گیا اگر شکشہ غلط دی نہیں دے کرے گا اس کی مطلب جو مرتی پوجای کرو مرتی کو دیکھو گیتہ میں مہابرت میں مرتی نہیں ہے وہ پڑھو لیکن آپ اس میں بھی تو شکشہ ہے وہ کان میں دو آپ مرتی پوجا کرتے ہیں کہنے بہن میں کرتا ہوں ایسے بھی کرتا نہیں مگر غلط کرتا ہوں مگر وہ بات نہیں بولنے تو غلط کر رہی ہے تو اگر آپ کی اگر آپ کی سہلی کہہ رہی ہے دو جمع دو پانچ تو آپ اس کو صداریں گے کہ نہیں میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو ہدایت دوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مرتی پوجا قرآن میں لکھا اس کو بازو رکھ آپ قرآن میں نہیں مانتی آپ کی دھرمی کتاب میں لکھا ہے مرتی پوجا غلط ہے میں حوالہ دے رہا ہوں تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں مگر اس ور کو بلانا جیسے ان کو سیکھ جا دیا گیا جیسے اس ورم کو ایسے بلائی جائے ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرے پھر دوسری چیز پہ جائے میرا پہلا سوال ہے مرتی پوجا جب غلط ہے تو کیوں کرتی ہے اب بدھ پرستی کیوں کرتی ہے اب ان پورکوں نے وہ اسے کر کے آیا ہم نے مانا کر دیا ہم نے نہیں کر رہا مگر یہ پورکوں جب بھی جمعانہ سے کر کے آ رہا یہ لوگ تو نہیں بولے گا جیسے ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے وہ تو نہیں کر سکتے اگر رومانے سے دہات میں سکھایا جا رہا ہے دو جمع دو پانچ ہے تو آپ اس کو مانیں گی میرے پورکے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے میں مانوں گا میرے پورکے کہتے تھے دنیا چپٹی ہے میں پوچھتا ہوں دنیا کیا ہے آج دنیا چپٹی ہے کیا دنیا گول ہے گول ہے گول ہے ماشاءاللہ آپ تو بدوان ہیں آپ تو جانتی ہے تو اگر میرے باپ دادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے تو کیا کروں میں ان کی بات کو مانوں کیا چھوڑ دوں تو اس ٹائم کے جمانہ چلتا نہیں تھا بلکل صحیح آج کا جمانہ ہے اس ٹائم بلکہ اچھا جمانہ تھا ابھی کا جو جمانہ ہے اس ٹائم بلکہ اچھا تھا نیک تھا ابھی نیک نہیں ہے پہلے ایسے پرشار نہیں ہوتے تھے جہاں کڑھوں لوگ ایک ساتھ میں دیکھ سکتے تھے آج کے پرشار میں یہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں لاکھوں لوگ کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویشن پہ کڑھو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھانہ نہیں ملے گا کڑھو لوگ کے سامنے آپ کو کہا گیا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے پھر بھی آپ کریں گی تو آپ کو کوئی بھانہ نہیں رہے گا مورتی پوجا غلط ہے مگر میں ایک دھرم کی بارے میں بولا جو میں جے لکھائے گیا آپ کی قرآن سریف میں جیسے لکھائی گیا ہمارے گیتی مہربت میں لکھائے گیا مگر وہ پڑھنا تو گناہ نہیں ہے میں نے کب بولا کہ گیتہ میں بھی گیتہ پڑھتا ہوں میں نے کب کہا کہ گیتہ پڑھنا غلط ہے میں بھی گیتہ پڑھتا ہوں میں بائیبل بھی پڑھتا ہوں میں یہودی گیتہ بھی پڑھتا ہوں میں یہودی گیتہ بھی پڑھتا ہوں آپ نے کتنا پڑھا مجھے پتا نہیں میں پڑھا نہیں ہوں میں لیکن پڑھا ہوں آپ اس لئے میں پہلے ہی بولا آپ کے ساتھ بیار نہیں لڑھ سکتی آپ کی برابری کرنا بھی میرا کام نہیں اس لئے میرے پورکوں کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے دنیا چپٹی ہے تو مانو میں پورکوں کی بات میں پورکوں کی عزت کروں گا میرے بڑے تھے میرے باپ دادا تھے عزت کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات کو ماننا اگر میرے پورکے کہتے تھے دو جماع دو پانچ تو کیا مانو میں ہوں گا میں عزب سے پیش آوں گا میں ان کو گالی نہیں دوں گا میں ان کی عزت نہیں نکالوں گا پیار سے آگا لیکن کہوں گا کہ آپ غلط ہے اگر نہیں بھی کہوں گا تو کم از کم میری زندگی میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی دھارمی کتاب کہتی ہے آپ کی شوہر کی کتاب آپ شوہر سے شادی کیے نا لب میرش تھا ہاں ہاں صحیح تھا کیا غلط تھا ایسا 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 ایس جائے گے نے تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی ہے ایک گاڑی جب چلتی ہے ایک پائیا ہے سائیکل کا دوسرا پائیا ٹیکٹر کا گاڑی چلیں گی کیا نہیں چلیں گی نا نہیں چلیں گی تو اسی لئے ہمیں دیکھنا چاہے کونسا ٹائر صحیح ہے چاروں ٹائر اگر لگا دیں گے سائیکل کے تو بن جائیں گا ہاتھ گاڑی اگر ٹرک کے ٹائر تو بن جائیں گا ٹرک تو میں یہ دیکھنا تحقی کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آگ بند کر کے آپ اپنی شوہر کی بات کو مانو پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ذہن ذہین ہونا ضروری ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن سب سے ذہین تھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب صاف طور پر آپ کی کتابوں میں ہندو مذہب کی کتاب میں اور قرآن میں لکھا ہے آپ کے پھرکی اگر غلط چیز کہتے تھے تو آپ کو غلط چیز پر عمل کرنا ضروری ہے نہیں تو آپ کیوں نے متپرستی چھوڑتے آپ کہتے ہیں آپ شوہر سے محبت کرتے ہیں کرتے ہیں کیا نہیں question mark ہے question mark ہے یہ اوپری محبت ہے صحیح محبت ہوں گی تو میں چاہوں گا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میری بیوے میرے ساتھ ہو آپ نے چاہیں گے آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہو ہو گئے نہیں تو آپ یہ نہیں تحقیق کریں گے کون سے آپ کا شوہر کیا آپ نہیں وہ مانتو میرا شوہر کیا ہے مگر ان کا بھی مانتو مگر یہ مورتی پوجا ہے اس کا چھوڑ سکتا ہوں مگر میرا دھرم کا جو نام ہے وہ تو کان میں لینا میں جرور دھرم کا نام کی بات کر رہے آپ نام کی نام سے میں بھی ہندو ہوں کیا ہوں ہندو ہندو کا مطلب ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہندو ہاں یہ لفظ سب سے پہلے وجود میں کیسے آیا جب عرب عرب لوگ ہندوستان میں آیا ہے تو انہیں یہ لفظ ہندو دیا ہمالیا کے ہندو اور ہندو کے دوسرے کچھ لوگ کہتے اسی لئے آج جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں سعودی رہے میں کہتے ہیں ہندی ہے زاکر ہندی ہے تو لفظی معنی سے میں ہندو ہوں it's a geographical definition جو ہندوستان میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں ہندو یہ مذہبی definition ہے geographical definition میں ہندوستان ہی ہوں لفظ کے definition سے میں ہوں ہندو لیکن اگر آپ کہیں گے دھارمک ہندو ہوں جو بودھ پرستی کرتا ہے تو میں وہ ہندو نہیں ہوں آپ نے کہا کہ آپ بھی بودھ پرستی نہیں کریں گے تو ویسے آپ بھی ہندو نہیں ہیں لیکن آپ لفظ کو پکڑنا چاہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں تو آپ ہندو نہیں سکتے ہیں میں بھی ہندو میں مسلمان ہندو ہوں جوہگرافیکل ڈیفنیشن آپ سمجھ لیں آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ پروفیسر ہوتے اور سمجھتے نہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ پرپرنے اور سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ایسے علم کا کیا فائدہ جو آپ کو خدا کے طرف نہیں لے کے جائے کل میری تقریر تھی تعلیم دونوں جہاں کے لئے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہیں کیونکہ آپ ہندوستان میں ہیں تو میں بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں آپ بودھ پرسی کو چھوڑ دو کیونکہ آپ کے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکے حرام میں تو آپ بودھ پرسی کو چھوڑنے تیار ہیں ماشاءاللہ مانتے ہیں کہ خدا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے گا تو مسلمی ہے آدمی مسلمان ہوئے گا تو عورت جات مسلمان ہی ہوتا ہے عورت جات کا کوئی جاتا ہے آدمی ہے تو مسلمان ہے کبھی کبھی ضروری نہیں اُلٹا بھی ہوتا ہے جو عورت ہے وہ آدمی بن جاتا ہے کیونکہ ایک میں کہوں گا سہیے کیا بتانے دل لگا ہے قدیس ہے تو پری کیا چیز ہے تو پیار اندہ بھی ہوتا ہے میری اردو اتنی مہان نہیں ہے دل شیخ فیض و رمان مجھ پیسیں گے میں نے کونسا شہر کہہ دیا ایسا سب شہر پبلک کے لئے نہیں ہوتے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شادی تو کی محبت تو کی لیکن عمل میں آپ اگر بت پریستی کو چھوڑنے تیار ہے ایک خدا کو ماننے تیار ہے اور ماننے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتی ہے ہاں میں مسلم تو ہوں ماشاءاللہ تو آپ مانتے کہ خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے کہ بت پریستی غلط ہے ہاں غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ کو کوئی بھی ضبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں میرے کو کبھی کوئی کیا ہی نہیں ماشاءاللہ کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی میرے کو اب 8-9 سال ہو گیا 9 سال ہو گیا آپ کے شوہر نے ضبردستی نہیں کیا صحیح کیا ہے غلط کیا بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن آج آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی ہے اسلام ہاں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں نہیں آپ دل سے کرنا چاہتی ہے ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دھرائیے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو ورفلو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کوئی معبود نہیں معبود نہیں اور اور محمد معمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ما شاءاللہ ما شاءاللہ آپ نو سال کے بعد اب مسلمان ہو چکیے میں جرپاک کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اور اس کے پر عمل کیجئے آپ کی یہ شہادت نے میری خلق کے تقریر کو مکمل کیا ہے مکمل کیا ہے